اسلام علیکم پیارے ساتھیوں کیسے ہیں آپ لوگ مونسون کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور ابھی بارش کی آمد آمد ہے توفان بھی آنے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ جو فلٹ انڈون ہے اس کی کٹنگ ہم نے لگانا شروع کر دیئے یہ رینی سیزن ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کٹنگ لگائے جائے تو آپ کو اچھے پودے حاصل ہو سکتے ہیں آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں فلٹ انڈون کی جو کہ ہمارے پاس یہ کلیکشن پلانٹ پڑا ہوا ہے اور اس کے بی بی پلانٹ ہیں جس کو ہم نکال کے اپنے ٹریز میں لگائیں گے ٹریز منز کے ہم علیدہ علیدہ پودوں کو کر کے اپنے پوٹس میں لگائیں گے چھوٹے تاکہ یہ اس میں گرو کر جائیں اور اپنے روٹس کو یوٹیلائز کریں تو آج ہم یہ ایک کٹنگ ہم نے نکالی ہے یہ ایک پلانٹ میں سے کیونکہ ہمارے پاس مدر پلانٹ بھی ہیں اس کے اور یہ بی بی پلانٹ ہیں تو سیزن ہمارے پاس یہ بارشوں کا اب شروع ہونے والا ہے چونکہ یہ مونسون رینی سیزن ہے تو اس میں ہم یہ پودے الگ الگ کریں گے اور یہ ہمیں اگلے سیزن میں کلیکشن مل جائے گا تیار تو آپ بھی اپنے گھر میں اگر آپ کے پاس ہے کوئی اس طرح کے پلانٹ مجود ہیں تو ان کی کٹنگ بنا کے اور ان کو علیدہ علیدہ پوٹس میں یا کپس میں اور یا تھیلیوں میں مٹی ڈال کے سادہ مٹی میں لگائیں تو اچھی بات ہے کٹنگ کو تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس سیزن میں کٹنگ لگائیں اور آپ کو اچھے پودے حاصل ہو جائیں گے بلکل فری فری آف کاسٹ اور کیونکہ بارشیں ہوتی ہیں تو اس میں ایک ہفتے میں ڈیل ہفتے میں جڑے باہر آ جاتی ہیں اور پودے آپ کا تیار ہو جاتا ہے اور اچھی گروہ ہونے کی آمد ہوتی ہے کہ پودے کو اچھی خوراک ملے گی اور کیونکہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس میں نیٹروجنز زیادہ شامل ہوتی ہے تو آپ کو پودے کو گروہ کرنے کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ پودے جو ہیں وہ اس سیزن میں لگانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ آپ کو اچھے اچھے پلان جو کہ مشکل ہوتے ہیں جن کو گروہ کرنا تو وہ اس سیزن میں تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی ہم اس کے کافی کٹنگز ہم نے تیار کی ہیں تو وفے وفے سے ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے اپنی تو آج جو ویڈیو ہے ہماری فلوڈنڈرون کی اس کی ہم کٹنگ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں علیدہ علیدہ ہم نے یہ کپس میں جگہ بنائی اپنی اسٹکس کے ساتھ اس کو لگائیں گے اور یہ سادہ مٹی یہ جو ہم نے مٹیریل بنایا ہے سادہ مٹی اور کوکو پٹ کے ساتھ ہم اس کو لگا رہے ہیں تاکہ یہ چلنے میں اس کو آسانی ہو ایک دفعہ پانی دیں آپ اس کو تو تقریباً دو سے تین دن اس کو وفا رکھیں تاکہ اگر بارشیں بھی ہوں تو اس کے اندر آپ کے پودوں کو پانی دینے کی ضرورت نہ پڑے اچھا اب ہم یہ کٹنگ لگا رہے ہیں آپ نے اسی طرح قریب قریب کر کے لگانا ہے چھوٹے چھوٹے پودے اگر آپ کے پاس موجود ہوں اس ٹائٹ کے کیونکہ فلوڈنڈرون کی سائٹس جو سٹکس ہوتی ہیں اس کی یا روٹس ہوتے ہیں یا سٹیمس ہوتی ہیں ان کے سائٹوں پہ فلوڈنڈرون کے بیبی پلانٹ نکل آتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے گا کہ یہ اس طرح کے اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ یہ بنا سکتے ہیں اور ان کو کٹنگ بنا گئے اور بڑے پورٹس میں بھی آپ منی پلانٹ کی طرح اس کو پلانٹ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ فیشن ہے آج کل منی پلانٹ کی طرح فلوڈنڈرون بھی آپ اسٹکس پہ چڑھا کے اور اس کو بڑے سے بڑے پتے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اچھی لگے اور ہماری کاوشیں آپ کو اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اس کے علاوہ ہم بتاتے چلیں کہ ہماری جو آنے والی ویڈیو ہے اس کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے مختلف قسم کے پلانس وغیرہ تو ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی اچھی ویڈیو دیں گے اور ہمارے چینل کو اچھی کٹنگ لگا رہے ہیں اس سیزن میں کن کن پودوں کی کٹنگ لگا رہے ہیں آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اور پسند کرتے رہیں چینل کو سسکرائب کریں ایک دفعہ پھر دوبارہ سے اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ